بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے علاقے کو رپریزنٹ کرتے ہیں جو نہ صرف پاکستان کا دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں گورنر بنا تھا تو اس کے بعد میں یہاں پر آیا تو اس سڑک پہ مری کوہالہ روڈ پہ احتجاج ہو رہا تھا تو مجھے ستی صاحب اور صداقت عباسی صاحب وہاں پر لے گئے اور مجھے کہا کہ یہ اس سڑک کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کو بہت تکلیف ہے تو آپ آئیں ہمارے ساتھ اور اس سڑک کا وعدہ بھی کریں کہ یہ ہم اس کو مکمل کروائیں گے تو میں ان کے ساتھ گیا اور جب میں نے ان کا پاشن دیکھا آپ لوگوں کے لیے کہ میرے خیال میں ان سے بہتر ریپریزنٹیف مری کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا تو میں جب وہاں پر گیا تو میں نے وعدہ کر لیا تو میرا خیال تھا کہ پچاس کروڑ پی اپرو ہو چکا ہے جب میں نے پی این ڈی کو بلایا اور پتا کیا تو ٹوٹل سڑے تین کروڑ پی کا بجڑ تھا وہاں پہ برہر پھر میں میں نے ہمارے حاشم صاحب ہمارے جو فنینس منسٹر ہیں ان سے بات کی چیف منسٹر صاحب سے بات کی پی این ڈی کے چیرمن سے بات کی اور میں نے کہا کہ بھی میں تو ایک وعدہ کر کے آیا ہوں پھر ان دونوں کا پریشر بھی تھوڑا نہیں ہے تو ماشاءاللہ اب ہم نے پھر ایک ارب روپیہ سنکشن کروا لیا اس کے بعد پھر یہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی وہ سڑک چوڑی کم ہے اس کو ذرا اور چڑائی اس کی زیادہ ہونی چاہیے اس کے لیے اور پیسے درکار سے پھر نئے سیرے سے پھر کام شروع کرنا ہو پڑا جس کی وجہ سے تھوڑی سی دلے بھی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے صداقت عباسی صاحب اور میجر ستی صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے کہ ماشاءاللہ یہ روڈ جو ہے بہت جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ کوٹلی ستیاں جو روڈ ہے وہ اس میں بھی ایشیوز ہیں اس کے علاوہ ان کو ایک کوٹلی ستیاں کو یہاں پر ایک ٹورسٹ ریزارٹ کے طور پر ہل سٹیشن بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے تو مری کی خوبصورتی کے لیے مری کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ چیپ منسٹر صاحب سے بھی ہم مشاورت کریں گے فانہنس منسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ مری کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس بھی جتنا بھی مجھ سے ممکن ہوا میں صداقت عباسی صاحب سے اور میں صدی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ پورا تابن کریں گے باقی آگے چلیں سارے تو پچاس پچاس فٹ تک اس کی ڈگین کی گئی ہے جس سے نہ صرف مری کے جنگلات بلکہ جو مقامی آبادی ہے اس کو بھی شدید خطرات لاکھ ہوئے ہیں تو قائنلی سوالے سے ذرا جو کمپنی کو یہ ٹھیکہ ہے اس سوالے سے قائنلی آپ کا کیا ساری سوالے سے موقع ہے جی میرے پہلی دفعہ ہے یہ بات آپ میرے علم میں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں جو ٹھیکہ دار ہیں ان سے بھی ڈسکس کروں گا اور جو بھی اس سلسل میں مزید سہولت جدی سے اتجا سکتی علاقے کے لوگوں کو باقی آگے چل کے بات کرتے ہیں پیٹا کے اندر میں نمارا جو آگے فرس ہے